کہ اس جنگ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور جذبہ کتنا تھا عزیز بٹی شہید اور اس طرح کے نتنے وہاں پہ شہید ہوئے جذبہ اتنا تھا کہ یہ جو بی آر بی نیر کا پھول ہے یہ جلو موڑ کے قریب کئی فوجیوں نے چونکہ دشمن کی کوشش تھی کہ اس پھول سے آگے گزر کے آ جائیں اور ذریعی سی بات ہے اگر پھول سے آگے گزر جاتے تو آگے لہور سارا ان کا تھا تو پرابلم یہ تھی کہ اس پھول سے دشمن کو روکنا تھا اور دشمن کی کسرت زیادہ تھی چھے فیصد زیادہ ہماری ان کی عبادی ہے یعنی وہ چھے گناہ عام سے بڑا ملک ہے اور پھر ان کے پاس اس وقت فوجی طاقت کے ساتھ ساری قومیں ان کے ساتھ ملی ہوئی تھی تو ان کو روکنا تھا اس روکنے کے لیے یہ طریقہ کیا اختیار کیا گیا یہ یاد رکھیں جنگیں ہمیشہ جذبوں سے جیتی جاتی ہیں جنگ افرادی قوة سے نہیں جیتی ہیں یہ جو فیر آف وار ہے یہ جو جنگ کا خوف ہے کہ آج ہر ایک کو ہے نا ہمارے سارے لوگ کہتے ہیں جنگ نہیں ہونی چاہیے جنگ کسی مسئلے کا حال نہیں ہے حالانکہ میرے محوبی علیہ السلام نے فرمایا ہر مسئلے کا حالی جہاد ہے تو جہاد فیر آف ڈیتھ فیر آف وار یہ جو خوف ہے جو موت کا خوف ہے یہ جو جنگ کا خوف ہے یہ خوف تاری ہوت تو پھر بندہ کامیاب نہیں ہوتا لیکن جب موت کا خوف تاری نہیں نہ ہوتا تو وہ پتہ کیا اس بیاربی نہر کے پل پر وہ جب اپنے ٹینک گزارنا چاہتے تھے تو ہمارے فوجیوں نے اپنے سینوں سے بارود باندھ کے پل کے نیچے چلے گئے تھے جنہیں پتہ تھا کہ ہم نے شہید ہو جانا ہے کہ بام بام نے باندھے ہوئے ہیں بارود باندھا ہوا ہے کہ پتہ ہے کہ شہید ہو جانا ہے لیکن شہادت کو انہوں نے قبول کیا ٹینکوں کو آگے گزرنے نہیں دیا ٹینکوں کو نہیں گزرنے دیا اور پھر یہ یاد رکھیں صرف ایک واقعہ نہیں ہے کئی واقعہ ہیں کہ ٹینکوں کے آگے فوجی لیٹ گئے بارود باندھ کی کہ ہمارے پاس توپیں زیادہ نہیں ہیں ٹینک زیادہ نہیں ہیں کم از کم ہمارے پاس جذبہ جہاد تو ہے اسی جذبہ جہاد کی وجہ سے ستنہ دن کی لڑائی کے بعد خدا بند قدوس نے مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور ہندوستان کے جو جرنیل تھے وہ اپنے فوجیوں کو بار بار کہتے تھے صرف دو کلومیٹر لار رہ گیا جلدی کرو جلدی کرو ہمارا وہاں پہ ایک مرد مجاہد کسی مورچے میں بیٹھا تھا جب اس نے یہ اعلان سنا تو باہر نکل آیا اور وہاں پر بورڈ لگا ہوا تھا کہ لاہور چودہ کلومیٹر تو اس نے وہ بورڈ وہاں سے اتار کے بھارت میں داخل ہو گیا بھارت میں جا کر ایک جگہ پہ لگایا اور لگا کر کہنے لگا is fourteen point two bloody miles یہ جملہ اس نے اس کے اوپر اپنے خون سے لکھا اپنے خون سے لکھ کے چھوڑا کہنے لگا یہ دو کلومیٹر جو تم کہہ رہے ہو یہ خون کے دریاء سے گزر کے تم جاؤگے اور تم گزر نہیں سکتے اور واقعہ وہ وہاں اس سے آگے وہ نہیں آسکے اس کی وجہ یہ ہے کہ جذبہ جہاد اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو عطا فرمایا تھا اور یہ اس وجہ سے ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں اور اللہ کی تائید دیکھو کہ ایم ایم عالم نے ایک منٹ کے اندر ایم ایم عالم ایک منٹ کے اندر اس نے ہندوستان کے پانچ جہاز گرائے تھے اور گینز آف بک جو ورڈ کی ہے اس کے اندر اس کا نام لکھا ہوا ہے کہ ایک منٹ میں آج تک کوئی بندہ پانچ کی جہاز نہیں گرا سکا یہ ایم ایم عالم نے اس کے اندر گرا کے دکھا تو یہ وہ یہ وہ ملک ہے کہ جس کے لیے جانے دی گئی ہیں پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ملک عطا فرمایا ہے یہ ہم یوم دفاع پاکستان مناتے ہیں چھ ستمبر کو